پاکستان پیو پارٹی کے رہنماؤں اس موقع پر جلسہ کے آرگنائزر رانہ ندیم راجپود کی جانب سے آئے مہمانوں کو سندھی توپی اور عجرک کا توفہ پیش کیا گیا جلسہ کے استقبالیت سے کتاب کرتے ہوئے رانہ ندیم احمد راجپود کا کہنا تھا کہ آج کا یہ پروگرام کسی بھی خلاف معاملات کے لیے نہیں ہے یہ پروگرام سب سے زیادہ نواب زیادہ جام مدد علی خان مرہوم کی محبت میں عقیدت میں یہ مجمع جمع ہوا ہے کہ جام خاندال ماری خاندال اور جتنے بھی ہم قومیں ادھر رہتی ہیں جن میں راجپود بھنسی کٹور خاصکلی ہندو مسلم سب مل کر ہمارے ساتھ غمی خوشی کے اندر جو لوگ شریک ہیں ان کے ہاتھوں کو مزود ہیں دیگر مقرر ان نے اپنے کتاب میں کہا کہ پروگرام آج رانہ ندیم احمد صاحب نے رکھا ہے اتنی مصروف یاد کے باوجود کہ ان کے بیٹوں کی شادی تھی ولیمہ تھا ہمارے مہمان گرامی صاحب مہمان گرامی صاحب ہمارے ہاں یہ راجپود میں رواج ہے کہ مہمانوں کا سرسلہ دس دل پہلے سے شروع ہو جاتا ہے اور دس دل بارہ دل تک چلتا رہا تھا آئندہ شادی کے بعد تو اس مصروف یاد کے باوجود رانہ ندیم احمد صاحب نے جو اپنا ٹیم نکال گیا اسے موقع پر آپ کا جلسہ یہ جو جلسہ الیکشل کے سرسلے میں جلا رہا ہے آخر ٹیم پر اپنا وقت دیا اور اتنا مجمع کٹھا کیا میں ان کو خراجے تحصیل پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پی ایس پورٹی تھیری پر ہمارا گینڈیڈیڈ نوہاب زادہ جام شبیر علی کھان ہے اس سے پہلے پی ایس ایٹی ون تھا یہ ایٹی ون ہے یہ شہر شے خان جوا یہ شہر مغللگ جوا یہ شہر حیتے جے غرا不知道 جوا ہی تے جے خیرت مدوم جوا عو کے پر benefiting مخالف کے ہتے ہیں ان کو وہ اٹھپنے پوندو اور جو تیتے کافی انہ جی جگہ نہ ہے ہکری بھی جگہ نہ ہے انہ جی کو بھی تیتے انشاء اللہ تعالیٰ جام صاحبان خان آئی مری خاندان خان یہ شہر پر ایناہ تہا سان جائے آئیو تہا سان جیزت آئیو آئیو آئی انشاء اللہ تعالیٰ تہا یہ اپنی کے ثابت کنداؤ انشاء اللہ تعالیٰ تہا میں آپ کنداؤں نااب زادہ جام صبیر علی خان کے اور آج اس کیمپیر کا آخری دن ہے اور مجھے اس بات کی نہایت خوشی ہے فخر بھی ہے کہ آج مسلسل تیسرا دن ہے اور بیرانی میں دو تین دو تین کارلر میٹنگیں ہوتی رہی ہیں تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے شہر پہ ہمیں فخر ہے اپنے لوگوں پہ ہمیں فخر ہے اپنی عمام پہ میرے بھائیوں ایک دن بھی آپ اگر یقین جانے پوچھیں ایک دن بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا یہ محسوس نہیں ہوا کھڑے الیکشن میں ہمیں پہلے دن سے یہ یقین تھا کہ بھائی ہم کھڑے الیکشن میں تو انہوں نے ادھر الیکشن کر رہے ہیں ہم تو کہے رہے بھائی ادھر بھی الیکشن پورے ملک میں کرا ہو ہم تو مارچ کر رہے ہیں مارچ میں انشاءاللہ ہم مارچ ہوگا آپ کو گرائیں گے آپ کو نکالیں گے یہاں سیڈ کے باہر لائیں گے یہ جو سلیکٹین حکومت ہے پھر اس سے تو مقابلہ ہے ہی نہیں بھائی ہم کھڑے الیکشن میں پاکسانگ پیپلز پارٹی بابا جی وفات کھڑے چاہتا جہاں شفیل علی کان کی اتان آمزد کہہ ہوئے ہی الائی دکھو مرد ہوئے پھر پانچو چھتا کری سے گوہلا سائیں دیجے کامرزی انہیں سانکر انسان کے ہلنوں ہوئے جنوں ہوئے پتہ ہوتا سبھی بھائیڈن کے کروہر سے چایا جی ہے کہ پانچو سبھی انگال کہیں نادرکان گال کے گی بنا مقابلے باری گال بنا مقابلے باری گال آوٹا سبین بھائیڈن کے گری گال بھائیڈن دولا یہ پیر سائی مہربانی کے انہیں سامو امید بار کون بیاری ہو چکے اکھلاک ہے پیٹی آئے بارن کے اکھلاک ہو جے پانچو ملک سانگر تھوڑی ہی احشار کنا پن سالن میں ملک سانگر جو کو زلوم کیا ہوتا تھا کہ آم بھائیڈن دولا سوری تاریخ تے پان کے وری اکڑو بیو توفو ملن وارو ہے اکڑے پاسے پانچو جیتی جشن کی دی سوری تاریخ تے بے پاسے انہیں ملک کے جو پانچو 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 پیٹی آئے گورنمنٹ جو کو وزیری آزم ساپ جے کو ہے پانچو سلیکٹڈ وزیری آزم پان کے توفو ڈین وارو ہے تیل وری سوڑی تاریخ تے مہنگو بنن وارو ہے مہنگو بنن وارو ہے نادیم احمد راجکود صاحب جو جیانی ہوا جلسو جکو ہے جلسو بہترین نمونی تو رکھو تاں سب انسا ملاقات جو آسا کہ ہی مکہ خاص طور پہی ہو موکر دنوں آسان دوست ہو رہا ہے تو آئے بلکل جیہاں جی جلیل صاحب چاہیو ہو تو انہ جی گھر میں شادی لگی پہیے مگر انہ جی بہا وجود انہ یو وقت کا جو میری آمیند کئی تاں سب ان سنت سب ان دوست موتبرین مجھے بھائران دوستان کے گھر کئی وہ سا ملاقات جو ہی ہو اکڑو محول تھائی آؤنے جو تہے دل ساں شکر کسا رہا ہے یہ ایلیکشن جیہاں پانجی پری سوری تاریخ یہ ہے یقیناً یہ ایلیکشن پانجیلا اکڑو وڑو واقع ہو ہے جیہاں پوتھے پئی انہوں واقع جی کرے یہ ایلیکشن بلکل پانکے اکڑو نکھ جو ازار دل میں آئے جو تو مکھے تھے تمام گھڑی کمی محسوس تھے تھی مجھے وڑے باہ مجھے محترم جی کہاں پانجی والد جو درجو نی دوست ناب یا مدد علی خان صاحب کے جی کہاں جیسا ہمیں ناہر ہمیشہ یہ سفر سیاست جو یہ ایلیکشن اکڑ جو ہمیشہ انہوں سا گڑ رہو انہوں سا گڑ انہیں پٹھے آلیا سی انہوں کا الہائی کچھ سکیو سی زندگی میں رہن حلر گھومڑ راجان کے سنبھالر سچائی اخلاق سجو انہوں کا سیکیو سی تب بلکل آج جی یہ مکھے وہی آدھا چند پیا مجھے تانسہ بین بھائرن کے بلکل مکھے خبر رہتا ہوئی انہوں جو خلاف محسوس تھے پیو چوتے ہی اور ارستوں میں چھوڑوں ہو پانڈ کرنے ہی انہوں نے سوچے ہوتا ایڑوں کو واقعوں تھی دو آئی پانڈ ایڑی کے بائی الیکشن میں بھی الحمدللہ ہر جائے تھے یہ دال کا دو ہے تو انہوں جو کردار زندہ ہوتا نہیں الحمدللہ انہوں کے زندگی میں بیڑا سچا رشتہ ملیا جے کہ موسا کا دی پیٹھان آئے الحمدللہ انہوں نے پوئے رشتہ انہوں سے بلکل ہوئی سچان جی انہوں نے زندگی میں ہوا اللہ انہوں نے انہوں نے درجہ بلند فرمائے ہکڑی شے انہوں نے زندگی میں کہی ہوگو جے کا ہوئی انسانیہ جی خدمت انہوں نے زندگی رو نصب لے نہیں ہوئی ہو شاید تو شاید انہوں نے دنیا میں فرشتہ آنگور آیا آئیے فرشتہ آنگور بیا لیا نہ انہوں نے کا لالت چھوئی نہ انہوں نے کے کے شہر جی کا گھر چھوئی اگر ہوئی تو انہوں نے اکریشے ہوئی پانجے راج برادر بیران سا سنگتن دوستن سا نبھائن جی انہوں نے کی عادت ہوئی آئیے وہ انہوں نے انہوں نے پانجے زندگی گزاری یقین ہے انہوں نے شہر سا آسان جو یا مانی برادران جو رشتہ جی کوئی ہے آج جو نایب مگر اکڑو پیڑن جو آئی سچائی جو رشتہ ہے الحمدللہ ہوتا سب ہی جو تھو رہا ہے تو آسان سا نبھائیو مخالف کہتے ہیں جگہ کو شعبہ شجئے سلام ہے آسان بھائن کے یا ہوتی ہے یا ہوتی ہے سچائی یہ ہوتی ہے سچائی اس کو بولتے ہیں سچائی اور ایمان ماشاءاللہ اپنے دونوں چیزیں اتنی سچائی کے ساتھ دکھائیں کہ آج ہمارا سرفقہ سے بلند ہے کہ ہمارے بھائی دو سنگت ہمارے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں چاہے وہ جس وقت ہسپٹل میں تھے یا مددلی صاحب میرے بڑے بھائی اس وقت ہو چاہے وہ جب تنے پہ ان کے ہم چالیس دن بیٹھے تھے چالیس دن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ وہاں وقت گزارا بلکل اس وقت جیسے اپنے گھر کے کسی فرض کی فوت کی ہو گئی ہو چاہے پھر اس کے بعد الیکشن ہوا تو اس میں آپ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں میں تو آپ لوگوں ہر چیز پہ سلام پیش کرتا ہوں اس سچائی پہ اس کی ایمان پہ سلام پیش کرتا ہوں آپ سب کی بڑی مہربانی یہ حمد کرنے پہ آپ کی مہربانی انشاءاللہ مجھے یقین ہے سولہ تاریخ جو ہے ہماری کامیابی کا دن ہے کیونکہ یہ کووٹ جو ہے جس کی وجہ سے آج ہم میں میرے بڑے بھائی نہیں ہیں جس وقت مجھے کووٹ ہوا تو آپ سب بھائیوں دوستوں نے روز میرے لئے دعائیں کیا اور مجھے فون کیے مجھے میسیجز کیے اور یہ آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہوں یہ آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے الحمدللہ جس طرح ہم نے کووٹ کو شکست دیے مل کے انشاءاللہ سولہ تاریخ کو پی ٹی آئی کو بھی شکست دیں گے ہم لوگ جلسہ میں حاجی عبدالجلیر راجپوت سابق کونسلر رانا محمد علی سیڈ محمد انور راو جہازیب رانا نجیب کامریٹ گلشیر مری گلا محمد مری حاکم مری مجیری محمد علی محمد صدیق شیخ نیاز محمد شیخ محمد سرور راجپوت رانا محمد سلیم شوکت علی منقصی اکبر علی کٹور نور محمد مقصی سمید راجپوت مقصی کمرانی سید مری عمرانی خاسکلی کٹوہر سمو شیخ اقلیتی برادری کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر فضا جیہ بھٹو جیہ عوام جیہ جام صبح شام جیت کا نشان تیر کا نشان کہ فلک سغاف ناروں سے گونج اٹھی رانا نئی محمد راجپوت سانگرڈ نیوز